تو دوست آج کے سیوڈیو میں بات کریں گے کہ اگر آپ کسی کمپنی میں جاب کر رہے ہو اور آپ کو پندہ دن ہوا بیس دن ہوا یا ایک مہینے ہوا ہے اور وہاں پہ آپ کو جاب اچھی نہیں لگ رہی ہے یا پھر آپ کا جو کام ہے جو ورک ہے وہ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے تو اگر آپ ایک مہینے بعد یا پندہ دن بعد ریزائن کرتے ہو کیا وہ پندہ دن کی سیلری آپ کو ملتی ہے آپ کے ایکاؤن میں کیا آپ اس کا بھی پی ایف کٹتا ہے تو وہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا تو دیکھو دوست ہوتا کیا کہ جب بھی آپ کسی کمپنی میں جوائن کر لے تو کئی بار جو اچھا ٹیم ہوتی ہے یا جو آپ کا انٹرویو لے رہے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کی پروفائل فور سپوز دیکس آپ سپوٹ ہے فور سپوز آپ کی پروفائل ٹیکنیکل سپوٹ ہے جہاں پہ آپ فیزیکلی ڈیوائس کو ریجول کرتے ہو بٹ کیا ہوتا کی انٹرویو کے ٹائم جب ان کو بندہ نہیں ملا ہوتا ہے یا پھر ایسے ہی مان لوگ وہ آپ کو جھوٹ بول کے وہاں پہ ہائر کر لیتے ہیں اور جب آپ کمپنی میں جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ آپ سے کام کراتے ہیں سرویس جیکس والا ہو سکتا ہے ٹیکنیکل سپوٹ کا ہو جو کی کالنگ پروفائل کا ہوتا ہے ہو سکتا ہے اس کے جگہ آپ کو بٹھا دیں ہو سکتا ہے آپ کو بٹھا دیں کہ آپ ٹکٹنگ ٹول کے والے ہینڈل کرو گے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جب بندہ دیکس سپورٹ آلون ہے آلٹو کے پروفائل پر کر رہا ہو اور اس کو اگین سرویس جیکس کا کام دیا جا رہا ہو یا ٹیکنیکل ہیلپ ڈیکس اگچکٹیو کا کام دیا جا رہا ہو اس لیول میں جب کام دیا جاتے ہیں تو اس کو اچھا نہیں لگے گا تو اس کے بعد بندہ سوچتا ہے کہ نہیں مجھے کمپنی چھوڑنا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کمپنی کا جو رول ہے سیون ڈیس کے بعد میں سیون ڈیس تک تو کوئی بات نہیں آپ کو سلی پانچ دس پسینٹ کے چانس ہوتے ہیں کہ آپ کو ملے گی سیون ڈیس کی سلی نہیں ہوگی بٹ اگر آپ کو فیپٹین ڈیس یا فیپٹین ڈیس کے پلس ہو جاتے ہیں یا آپ کو ون منت ہو جاتے ہیں ٹونٹی ایٹ ڈیس ٹونٹی فائف ڈیس اتنا ان این اراؤنڈ ہو جاتا ہے تو آپ کی سلی کمپنی آپ کو ریلیز کرتی ہے تو جب کو میں آپ کو بتا دوں جو ایم این سیز کمپنی ہیں وہ کبھی بھی یہ کام نہیں کرتی ہیں آپ اگر ان کے ساتھ دس دن بھی کام کرو تب بھی آپ کو ایم این سیز کمپنی آپ کو سلی دیتی ہے آپ کے ایکاؤنڈ پر بٹ اسمال ارگنائیسن اسمال فرم ہوتے ہیں وہ آپ کی سلی روک لیتے ہیں تو اس کیس میں آپ چاہو تو لیگل ایکسن لے سکتے ہو آپ کی سلی آپ کو ملنا چاہیے انتہی بات پی اف کی تو کیا ہوتا ہے کہ دوست جب آپ کو کسی ارگنائیسن میں ون منت ہو جاتا ہے نا اور ون منت کے بعد آپ کو جو سلی کریڈٹ ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس سلی کریڈٹ ہوئے میں آپ کا پی اف بھی ڈیڈیکٹ ہوتا ہے تو جو آپ کا پی اف کا ڈیٹیل ہو ہو سکتا ہے آپ کا ایکاؤنٹ اوپن ہو جائے بڑا آپ کے پی اف میں وہ بائلنس شو نہ کرے تو بائلنس کب شو کرتا ہے جب کمپنی آپ کو سلی دیتی ہے مطلب ون منت کے بعد آپ کو اگر سلی آپ کی ریسیو ہو گئی ہے تو سمجھو اس سلیری کا کچھ پارٹ آپ کے پی اف پاس بک میں بھی شو ہو جائے گا تو کیا کہنے کا مطلب ہے آپ ہے کہ اکاؤنٹ آپ کا ہو سکتا ہے کریٹ ہو جائے بٹ اس میں بائلنس جک نہ ہو اور اس کیس میں کہ آپ کو دوسری جو بھی مل سکتی ہے آسانی سے تو جی ہاں آپ کو دوسری جو بھی آسانی سے مل سکتی آپ چاہے ایک مہینے دو مہینے تین مہینے کبھی بھی آپ چھوڑا رہا تو آپ کو دوسری آگرنس میں ایسیلی بھی جو بھی مل جاتی ہے باقی اگر آپ کو ایٹ سپورٹ ایک ساپ سپورٹ کا ریزیو میں چاہیے تو نیچے میرا بیسٹ ریزیو میں پلا ہے وہاں پر کوششن این آنسر بیسٹ پڑے ہیں آپ جا کے لنک پر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ویڈیو کا اچھا لگا تو لائک سیئے اور چنلوڈ سبسکرائب ضرور کریں میرا نام ہے شباب میں ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں ترلان have a great moment and don't forget to like سیئے اور سبسکرائب thank you so much for coming here